السلام علیکم پیارے بچوں مجھے امید آپ کیا بلکل خیلیت سے ہوں گے آج ہم ایشت کلاس کا چند خلاباز خواتین کا جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا لاسٹ پیرگراف پڑھیں گے کلپنا چاولہ دوسری بار سولہ جنوری دوہزار تین کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے چھے دیگر خلابازوں کے ساتھ خلا میں گئی کہتے ہیں کہ کلپنا چاولہ جو تھی وہ دوسری بار کہ اس تاریخوں سولہ جنوری دوہزار تین کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے چھے دیگر خلابازوں کے ساتھ اس کے ساتھ وہاں امریکہ کے اور چھے خلاباز تھے ان کے ساتھ یہ کہاں گئی خلا میں گئی ان کے ساتھ ایک امریکی خاتون لاریل بی تھی اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون تھی وہ امریکہ کی تھی جس کا نام کہہ تھا لاریل بی تھی خلا میں سولہ دن رکنے اور اسی سے زیادہ تجربات کرنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی کہتے ہیں کہ یہ خلا میں کتنے دن رکے سولہ دن رکے اور سولہ دن میں انہوں نے کتنے تجربات کی اسی تجربات کیے اور اس کے بعد پھر ان کی واپسی ہوئی لیکن پہلی فیبروری دوہزار تین کو زمین پر اترنے سے مہا سولہ منٹ پہلے ان کا شٹل کولمبیا تین ہزار دو سو کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا کہتے ہیں کہ جب وہ خلا سے واپس آئے تو صرف ان کو زمین پر اترنے کے لیے صرف سولہ منٹ کی ضرورت تھی جبکہ سولہ منٹ سے پہلے ہی ان کا جو شٹل تھا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا اس میں موجود ساتوں خلابازوں کی موت ہوگی کہتے ہیں کہ اس میں جو سات خلاباز تھے ان ساتوں کی کیا ہوگی موت ہوگی کلپنا نے اپنے اس کول کو سچ کر دکھایا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسے کیلئے مروں گی کہتے ہیں کہ اس کا یہی مشن تھا اور اس نے اپنے مشن کو سچ کر دکھایا اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں خلائی کی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کیلئے مروں گی ان کی عظیم کربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہتے ہیں انہوں نے جو یہ عظیم کربانی دی ہے وہ ہمیشہ کیلئے کیا کی جائے گی یاد رکھی جائے گی چلو بچو آج ہمارا یہ سبق جو تھا یہ ختم ہو گیا اب اس کے جو بھی سوالات ہیں یا خالی جگہ ہیں وہ میں آپ تک پہنچا دوں گا خدا حافظ